موسیقی خدا مجیسو کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست پاسٹر سیمل کھوکر آپ کی خدمت ایک دن آئیزک ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ خاضر ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسو المسیح نے ہماری جو بیٹییں ہیں ان کو کتنی ایڈوکیشنل سسٹم میں اور بڑے بڑے منصب پر فائز کیا ہے اور آج ایک ایسی ہم پرسنیلٹی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کے والد محترم بہت ہی پاکستان کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں بڑے مشہور و معروف مذہبی لیڈر ہیں اور وہ ریجنل ڈھائریکٹر کیمپس کروسٹ اسلام آباد ہیں ان کا نام ہے کینید شکیل اور ان کی بیٹی ہائی کوالیفائٹ اور آج ہم کومل شکیل سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے اتنی زیادہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ آج ایک بہت بڑے منصب پر انٹرنیشنل نیشنل ٹورز کرتی ہیں اور پاکستان میں انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ بڑا روشن کیا ہے اور آج ان سے باتچیت ہوگی بہت ہی ٹلینٹڈ بہت ہی سکلز ہیں اور آج ہم باتچیت کریں گے اتنی ایڈوکیشن ہونے کے باوجود آج وہ بڑے منصب پر ہیں وہ انٹرنیشنل ٹورز بھی کرتی ہیں اور بہت بڑے بڑے انسٹیٹوشنز میں وہ کام کر رہی ہیں کام کر چکی ہیں تو آج ناظرین آپ بہت بلیس ہوں گے آپ جب ان کی باتچیت سنیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہماری وومنز لیڈیز جو کرشنز ہیں ان کو بھی خداون نے بہت زیادہ تلینٹڈ بہت زیادہ ان میں سکلز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میل ہیں زیادہ ان سے زیادہ جو ہیں یہ فی میلز جو ہیں یہ آج کل ایڈوکیشن سسٹم میں بھی آگے ہیں اور تمام جتنے بھی آپ سمجھ لے کے سکلز ہیں اس میں لیڈیز جو ہیں وہ سرے فرست ہیں تو یو مست بلیس اور آپ بالکل ہم اب ان کے گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں جیسے ہم وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو آج ایک دن آئیزک ٹی وی کے ساتھ کومل شکیل کی زبانی آباد سے سنیں گے کہ کیسے خدا ہم نے ان کو بلیس کیا جب ہم اگزیکٹیو کنسلٹنٹ وہاں ڈائریکٹر پروفیکٹس اڈوائزی سرفسز کومل شکیل کی رہائش کا پارک روڈ اسلام آباد پہنچے تو ان کے والد محترم مسٹر کینید شوکیل اور کومل شکیل نے ہمیں اپنے گھر آنے پر تحدیل کی گرائی سے خوش آمدید کہا کومل شکیل اور ان کی فیملی آپ نے ایک نئے دن کا آغاز رب الفاج کے زندہ نام سے ڈیلی فیملی ڈیووشن سے کرتے ہیں ہم نے ان کی فیملی کے ساتھ مل کر عبادت میں شرکت کی اللہ علیہیات کو ہم نے ان کی فکر اور فرکت کی پیدا بیڈیویال، ایجید اللہ بیانی اللہ بیانی تصوریل خوشیل بیانی لگیانی روید بیٹی بیشتر بیٹی روید عزیسی اللہ جب ویلویی ایجید اللہ اور ہی مجھنے ہوں ہم شکریل موسیقی 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 اس کے بعد اسلام آباد کی مشہور حلوہ پوری کا ناشتہ ان کی فیملی کے ساتھ مل کر کیا موسیقی 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 ایک دن آئیزک ٹی وی میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو برت پلیس ہے آپ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ذرا ناظرین کو بتائیے پاسٹر ساتھ تینکیو سو مچ پر ہیونگ می اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اپنے گھر میں پا کر اور بہت جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام اور میں بتانا چاہوں گی تھوڑا بھٹ جس طرح کہ میں میری پیدایش ملتان کی ہے لیکن میں نے تائم نہیں گزارا ملتان میں تو میں کوئی عادت ہی نہیں ہے ملتان میں لیکن میری پیدایش وہاں کی اور پھر my father started a business in Lahore تو we moved to Lahore when I was still a baby still a child تو کچھ انہوں نے اپنا printing press بسنس شروع کیا تھا کچھ عرسے ہم وہاں رہے جے جے اور میں دو تین سال گزارے پھر میرے والد ساہف کو خدمت کی خدمت کی اور دونوں میرے امی اور امی دونوں نے خدا کو اپنی زندگیاں دیں اور پاکستان کیمپس سکولیت کو جوائن کیا 1994 میں اور ہم پھر as a director میرے ابو کو یہاں پر پلیس کیا گیا اسلامباد میں تو پھر میں اسلامباد پھر میں اسلامباد میں تو پھر پھر یہاں پر پھر میری سکولنگ سٹار ہوئی میں نے لہور میں شروع کیا تھا سکولنگ سٹار ہوئی سکولنگ سٹار ہوئی سکولنگ سٹار ہوئی اور پھر یہاں پر آئے تو یہاں پر بھی کونمنٹ میں پھر ہم لوگوں نے پھر admission لیا اور میری ساری سکولنگ جو ہے وہ اسلامباد کونمنٹ سکول کی اپنی ترس کا ایک پہلا co-education کونمنٹ سکول سکول تھا اور اس کو فلپینو نانس ربیم نانس کی اور وہاں سکت میں اپنا اے لیولز کیا پھر اے لیولز کے لئے میں نے ایک پرائیوٹ سکول ویسمنٹر کے نام سے اسلامباد میں ایک بہت ریکوٹیبل انسٹیٹوشن نے وہاں سے کیا اور اس کے بعد پھر میں اپنی جو ہے فارمل ایڈوکیشن کی طرف آئی یعنی کہ میرا بیچلرز اور ماسٹرز بہت خدامن نے آپ کو یہ سکلز دیئے ہیں تو میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ناظرین تاکہ آپ کی اس ایڈوکیشن اور آپ کی پوری جو خدامن نے آپ کے ٹیلنٹ ہے آپ کو مطلب خدامن نے اتنی زیادہ ایڈوکیشن میں بلیسنگ دی ہے تو اس وقت پریزن پوزیشن آپ کی کیا آپ وہ بتائیے گا جی میں اس وقت ایک اکانومیسٹ کی حیثیت سے گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیفرنٹ اداروں کو سپورٹ بھی کرتی ہوں اور میں نے کچھ انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور اکانومیسٹ ہونے کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ آپ ایک معیشرت کو سمجھتے ہیں کہ ایک خاندانی ایک ہاؤس ہولڈ لیول پہ خاندان کے لیول پہ اسے لے کر جو آمدنی ہیں اور جو اخراجات ہیں اس کی سمجھ اور وہ کس طریقے سے پھر جو آمدنی اور اخراجات ہیں تو معیشت کی ایک سمجھ رکھنا اکانومیسٹ کا کام ہے کہ وہ سمجھ رکھیں اور پھر جس ادارے کے ساتھ کو کام کرتا ہے کرتی ہے اس کو اڈوائز کرے اس ادارے کی جو پوری ایک اکانومی کے اندر جگہ ہے اس کے حوالے سے کہ اس کو کس طریقے سے حصہ بننا ہے پوری معیشت کا تو میرا کام زیادہ تر حکومتی اداروں کے ساتھ رہا ہے اور عالمی اداروں کے ساتھ رہا ہے بینل اکانومی میں جو ٹریننگ ہے فارمل وہ میری جو ڈگریز ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس کام میں انڈرگریجویٹ میرا اکانونٹنگ ان فائننس میں تھا میرا ایک ماسٹرز میں نے لنڈن سکول اف اکانومکس سے کیا ہے آہ سوشل پولیسی انڈ ڈیولپمنٹ میں اور ایک ماسٹرز میں نے اپنا بیکنگ یونیورسٹی چائنہ سے کیا ہے جو فائننس اور اکانومکس آپ سے باتچیت جاری رہے گی ہم جب آپ کے آفیس جائیں گے تو وہاں آپ سے مزید باتچیت ہم کریں گے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک دن آئیزک ٹی وی کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا اور آپ بڑے انسپائر ہوئے آپ کے والد صاحب مسٹر کینت شکیل صاحب اور آپ کے معمود جی ساجد عساق صاحب اور انہوں نے ہمیں پھر انوائٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیزک ٹی وی کا یہ پروڈیکشن آئیزک ٹی وی کی اس وقت نہ صرف ملکہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت ہی پاپلر ہوگی اور لوگ جو ہمارے جتنی بھی کرسچن لیڈرشپ پر پرسنیلٹیز ہیں اس میں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ ان میں کیا سکلز ہیں خدا نے ان کو کیا برکا سے مالا مال کیا ہے آپ یہ پروگرام ایک دن آئیزک ٹی وی کے ساتھ آپ اس کے بارے میں بتائیں آپ کو کیسے لگا میں نے دو تین پروگرامز دیکھنے کا اتفاق ہوا مجھے بڑی خوش ہوئی اوورال آئیزک ٹی وی کے بارے میں سنکے اس کو دیکھیں کیونکہ اکثر جس طرح ہم اپنے کام کے حوالے سے بہت سارے ایکٹیویسیں ملتے ہیں ہندو بھی ہیں اس میں آغہانی بھی ہیں بہائی کمیونٹی بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھائی کمیونٹی میں بہت عصے سے ایک وی نیٹی نہیں اور اس لی بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک وی نیفائید پلاتفار میں ہوتا تو میرے خیال میں ٹی وی چینل کے ذریعے اور اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے ان کے اندر ایک یونٹی ڈیویلپ ہو سکتی ہے کیونکہ ہوتا چلتا ہے کہ ہمارے لوگ یہاں تک پہنچیں بہت سارے لوگوں کی جن کو نہیں پتا ہوتا یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اقلیت ہیں تو ہم شاید مجاورٹی یا منورٹی ہیں تو وہ پھر ایک احساس سے کم طریقہ بھی شکار ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ شوق جب ہائی لائٹ کرتا ہے اس کے سام کے ہائی اچیورز کو اور وہ لوگ جو کہ پرومیننٹ ہیں پاکستانی کمیونٹی میں جن کے اندر سکیلز ہیں تو ہوسلا خزائی میری بھی بہت ہوئی دیکھ کے اچھا تو ہوسرا کا میرا کام میں آج تک کسی کرسچن کو نہیں ملی اکسر میں اکیل ہی ہوتی ہوں تو ہوت خوبی ایسے لگتا ہے آپ کو کچھ اکیلہ پان بھی محسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے جیسے آپ اپنے اپنے اصولوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کہ تو ہوسرا ہے کہ اگر کرسچن کمیونٹی اندر ایسی اگزامل جب ہائیلائٹ ہوتی ہیں کمیونٹی بندی ہے اب سب کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر تو یہ بہت خوش آئی ہوتی ہے پانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ جو دفتگو ہے یہ جاری رہے گی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے آفس آئیں اور میں اپنے کام کے بارے میں اور جو کچھ میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اچیومنٹس جو آپ کی کرنا چاہتی ہوں وہ بھی میں شیئر کروں گی اور میرے دفتر جا کے لیے بات باتچیت ختمانے کے بعد وہ ہمیں اپنے دفتر آئی ایٹ مرکز کی طرف لے گئیں جہاں ان کے دفتر پہنچنے پر ان کی ریسیپشنسٹ نے اپنے دفتر آنے پر ہمیں خوش آمدید کہا موسیقی کومل شکیل کی آفس میں ان کی نیشنل و انٹرنیشنل ایڈوکیشنل ڈگری ہیں اور ان کی آؤٹسٹینڈنگ اچیومنٹ آوارڈز دے کر ہمیں خوب اندازہ ہوا کہ کومل شکیل واقعی ایک مہنتی اعلیٰ تلیمی آفتہ فخر پاکستان اور ٹلینٹڈ کرسچن ایکانومسٹ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کونٹریز میں اپنا لوہا منوایا اور موسیقی قوم کا سر بلند کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہنڈی کومل شکیل آپ کو نیشنل چینلز پر بھی ہم نے دیکھا ہے بڑے مختلف پروگرامز اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے کومینٹی کو دیکھتے ہیں ان میں اتنے ہائی پرفائل ہائی ایڈوکیشن حاصل جنہوں نے کی ہوتی ہے تو آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ مختلف نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ڈیفرنٹ انسٹیوشنز کے ساتھ آپ نے کام کیا اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیے گا جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ میں اپنی جو تعلیم خاص طور پر جو ہائیر ایڈوکیشن ہے وہ باہر سے حاصل کی تو آتے ہی وہاں پر میں میں نے کام کیا کچھ کچھ کام کیا لیکن جب یہاں واپس آئی پاکستان میں تو سب سے پہلی میری جو جو تھی وہ پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی پروفیسر ایسن اکبال اس وقت ان کا یہ اینیشیٹیو تھا اس ایمیس پولیٹیشن ان کا ایک اینیشیٹیو تھا ان کا اینیشیٹیو تھا ان کی ویشن تھی کہ پاکستان میں چالیس جو ہیں بہت ہائیلی ایڈوکیٹیڈ فورن کوالیفائیڈ لوگوں ان کی خواہش تھی کہ ان کو ٹرین کیا جائے اس پولیسی میکرز تو اس میں ہم ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس میں اپنی ڈیلیس کے حساب سے جس کا اگر سے میرا ایکنومکس ہے تو مجھے چیف ایکنومس کے آفس میں انہوں نے پلیس کیا یہ بہت ایک بڑی بات ہے وہ پورے ملک کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں پوری ایکنومی کو ڈاکرمنٹ کرتے ہیں ان کی آفس میں انہوں نے مجھے پلیس کیا اور یہ میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا اس میں بڑی پریسٹیج کی بات تھی میرے لئے لئے اور میرے پیونٹی کے لئے بہت چند ہانڈفل لوگوں کو چاریز لگوں کو سیلیکٹ کیا گیا سال کا پروگرام اور سال لیکن میں نہیں اس میں پورا کیا اور مجھے پہلے ہی آخر آگئی ورلد بینک سے ورلد بینک کی خواہش تھی کہ وہ مجھے فائنائنس منسٹری میں پیس کرے فائنائنس دیویزن میں تو وزارت خزانہ میں پھر میں اپنا باقی کا کریر شروع کیا ورلد بینک کے ساتھ تو ہی سال میں نے وہاں پر کام کیا اس میں میرا جو کام تھا وہ حکومت کو ڈوائزئی سرسزز پروائی کرنا تھا ٹیکنکل سپور پروائی کرنا تھا ایس اوو بزنس ریفورم یہ پورے ملک کیلئے ایک بڑی امپورٹنٹ ریفورم ہی جو کہ فائنائنس منسٹری لید کرے اور اس میں مجھے نویں ورلد بینک نے ایسا ریسورج پروائی کیا تھا حکومتِ باکسان کو اور اس کے اندر جو میرے کام کی پھر بن بھی گئی نویت اور اسپیشلائیزیشن بھی بن بھی وہ یہ تھا کہ بزنسز کو جو ہے کس طریقے سے فسیلیٹیٹ کیا جائے اسی حوالے سے میرا پاکستان میں بہت سارے جو یہ سامبہ چیمبرز کے ساتھ بھی میرا کنیکشن رہا ہے جے جے تو میں نے پاکستان کے بہت سارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ پھر اس میں کام کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے کاروبار کی کے لیے آسانیہ پیدا کر سکتی ہے اسی کے بعد اسی سلسلے سے سلسلہ چلا اور پھر ورل بینک ہی نے مجھے وڈ آف انویسمنٹ جو کہ پاکستانی کی ہوایپورے ملک کے لیے جو ہے ساری انویسمنٹ پرموشن جو کرتے ہیں اور یہ ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہ ریگولیٹ نہیں کرتا ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ پرگلیشنز فالو کر رہے ہیں کہ نہیں سپیشل اکنومک زون پر پھر مجھے ایک پروجیکٹ ملا ایک بہت نیا انیشیٹر ہے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ ابھی پچھلے تین سالوں سے زیادہ ایکٹیب ہوئی ہے وہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ آسانی ہو بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس کرنے کے لیے تو زونز کے اندر بیسکلی کچھ یہ گیا کو محسوس کیا جاتا ہے وہ شہر کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے کہ کبھی کے بعد پورے شہر بھی اگر اندوسرے ممالک میں دیکھے جائیں چائنا میں تو پورے پورے شہر جو ہیں وہ سپیشل اکنومک زونز کے لیے ڈیزیگنیٹ کر دی جاتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ نے چکلی شروع کیا تو میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر میں نے اپنے آپ کو امورٹ ہوتے ہوئے دیکھا کیونکہ بہت چند ہینڈفل بہت چند لوگ تھے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے تھے تو سب سے پہلا پاکستان کا سپیشل اکنومک سروے جو ہے وہ میں نے لیٹ کیا بڑاو انویسمنٹ کے لیے جائکہ کے سپانسرشپ کے اندر جائکہ کے ساتھ پر دو تھائی ساتھ میں نے وہ اس کام کے اس کے ساتھ ساتھ پر میں بہت اور بھی کام کرتی گی ریسرچ پروجیکٹس پاکستان گورنمنٹ کا ہی ایک ریسرچ ونگ ہے think tank ہے سکتے ہیں سی پیک سنٹر اف ایکسلنس پاکستان چائنہ سے ریویٹڈ میں نے ریسرچ پر کام کیا جو بردش پر کام کیا کہ کوریڈور کے اندر کس طریقے سے فینائنشل انٹیگریشن کر سکتے ہیں انڈسٹری کے اندر کوپریشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے باکستان اور ٹرینہ کے بیچ میں ساتھ ساتھ پھر میں نے اور بھی اس طرح کے اداروں کے ساتھ کام کیا جو کہ international organizations ہیں ADB کے ساتھ بھی میں نے Special Economics Zones کے فارم کے Asian Development Bank GIZ ہے German Aid Agency ہے پہ universities کے ساتھ کام کیا think tanks کے ساتھ کام کیا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو کچھ سالوں میں جو ہے research capability کو کافی میں نے اپنے بھی خود نہیں پڑھائی دی ایسی تھی اور میں نے پھر اس کو اپنے کریئر میں بھی آپ international بات کر رہی ہیں لیول کے بہت international لیول پر آپ کی بڑی achievements ہیں آپ international travel بھی بہت کیا آپ نے اور specially international conferences میں آپ گئی ہیں تو کیا آپ نے experience حاصل کیا ہے پاکستان میں بہت honor ہے کہ آپ بڑے بڑے جو institutions ہیں وہ آپ international travel کر رہے ہیں اور کانفرنسی سٹینڈ کی ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے experience بتائیے گا میرا experience بہت اچھا رہا ایک تو اس وجہ سے کہ پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم ایک limited طرح کی لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جب آپ international کسی corporate پر platform پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ملکوں کی لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے ان کے experiences سمجھنے کا موقع ملتا ہے میں اپنے papers پریزنٹ کرنے کے لئے باہر ملکوں میں کانفرنسز کے لئے جاتی رہی ہوں بہت بڑے بڑے اکانومیس کے ساتھ انٹریکشن بھوا ان سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے کئی چیزیں جو آپ نے کوئی آپ کے سوالات ہوتے ہیں اپنی ہی انوارمنٹ کے اندر رہتے ہوئے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تو ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے آپ کا پیرز کا نیٹ ورک بن جاتا ہے پورے دنیا سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ پھر آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو کانفرنس کے بعد بھی تو اس طریقے سے ایک کمیونٹی بن جاتی انٹیلیکچولز کی تو میرے لئے بڑی ایک فخر کی بھی بات ہے اور ایک بہت ہوسلے افزائی کی بھی بات ہے کہ میں اس نیٹ ورک کا ایک حصہ ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ میری طرح دوسرے ملکوں میں ملکوں میں کام کریں پولیسی لیول پر اپنی اپنی حکومتوں کے ساتھ جو ہے وائزری سرمسیج پروائید کریں تاکہ عام انسان کی زندگی بہتر بنائی جا سکے بہتر پولیسی بنائی جا سکے تو ایک زر سے نوٹس شیرنگ ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ خیالات کا آپ اپنا تبادلہ کرتے ہیں احل یاد اچھا ایک لگتا ہے خود ذہن بھی کھلتا ہے سوچ کھلتی ہے اور آپ کو بہت رسول کے دونجوان اور ہر پروفیشنل اپنی فیلد میں یہ ضرور پوشش کرے کہ اپنی سے جو ہے اس طرح کی آپ پر جونٹیز ڈھون دے آج تر انٹرنیٹ پر بہا آسان ہے اور آپ بھون سکتے ہیں آپ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں کئی دفعہ ان کانفرنسز کیلئے آپ کو ٹرابل کی سپانسرشپ بھی بھی زاتی ہے شروع شروع جب میں اپنی کریر کے شروع میرے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے کہ میں خود سے ہر کانفرنج کو سپانسر کروں تو مجھے اکثر میں اگر آپ پیپر لکھیں اگر آپ نے اچھا ریسرچ آئیڈیا پریزنٹ کیا تو آپ سکولشپ بن کر سکتے ہیں میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں آپ کو پوری ورڈ سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام ایک دن آئیزک ٹی وی کے ساتھ آپ آج ہماری گیسٹ ہے آپ وومنز کو کیا آویرنیس دیں گے اتنے سکلز آپ کا اتنا ایکسپیڈینس ہے آپ کو وومنز بھی دیکھ رہے ہیں جو کرشن ان کے بارے میں بھی آپ کوئی ان کو بھی انکرزمنٹ دیں تاکہ وہ بھی ات منصف پر بڑے بڑے جو وہ پڑتی ہیں اس کے بعد وہ کوئی صحیح آگے پلاننگ نہیں ہوتی کہ ہم کس رپارٹمنٹ میں جانا یا کیا کرنا ہے ان کے لیے آپ خصوصی کوئی مسئل دیں کیونکہ آپ کا جو ایکنومکس کا جو ایکسپیڈینس ہے یہ آوٹسٹیننگ ہے تینکیو آپ نے مجھو یہ موقع دیا ہے میں دو پیرامات دینا چاہوں گی ایک تو خواتین کے لیے ڈائرکی اور ایک ان کے فیمیلیز کے لیے کیونکہ خواتین ہمارے اس معاشرے میں جب تک ان کو پیچھے سے سپورٹ نہ ہو میں بہت اپنے آپ کو فورچنیٹ کنسرور کرتی ہوں کہ مجھے اپنے والدین کی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے بہت سپورٹ تینکس لارد تینکس لارد دیفنیٹلی خواتین کے لیے ایک میں جو ڈائرک پیرام دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری ہمارے ذہن کے اندر لیمٹیشنز ہوتی ہیں ہماری سوچ کے اندر ہوتی ہیں کہ شاید یہ فیلد بہت یہ مردوں کے لیے ہے گلٹی کانشیس ہو جاتے ہیں گلٹی کانشیس نہیں میں کہوں گی میں کہوں گی کہ بس اپنی احساس ہے کمتری کا بشکار رہتے ہیں کیونکہ ماشرہ ان کو یہ احساس تلاتا ہے کہ آپ کو کیا پیسوں کا پتا آپ مات ہندل کریں آپ کو کیا دنیا کا پتا آپ مات ہندل کریں تو بہت ساری خواتین کاری چلانے سے بھی دریں گی باہر اکیلے جانے سے دریں گی کیونکہ ایسا ہوتا بھی ہے جب آہر جاتے ہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں میں یہ اپنی مہنوں کو اور اپنی دوستوں کو اور اپنے سے بڑی جو خواتینے جو بھی کہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ذہن سے یہ نکالیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارے کون ہمارے مخالف کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ ضرور اس چیز کو اوورکم کریں اور میں جو خاندان کے لوگ ہیں خاص طور پر مرد حضرات میں ان سے بھی بہت یہ اپیل کروں گی کہ آپ ضرور اپنے خاندان خواتین کو جو ہیں پرموٹ کریں ان کو یہ احساس تلائیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور اگر کوئی چیز نہیں ہو پاتی صحیح باہر کسی جگہ کو ان کی کسی مشکلات پر سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے پاس ہمیشہ یہ ایک اپشن ہے یہ ایک رستہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی سپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر سکتی ہیں تو اسی طریقے سے ہماری کمیونٹی آگے جائے گی جب ہم مل جو کریں تو اسرے کا ساتھ دیں گے تعلیم کے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے خاص طور پر خواتین کیلئے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مل دومینیٹڈ سوسائٹی تو آدمی پھر بھی نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے خواتین کو جو ہے اپلفٹ کرنا ہے تو ان کے لئے بہت ضروری ہے گول سیٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جی گول سیٹنگ جو ہے کہ آپ ایک چیز کیلئے گول پھر آپ نے ایک اگر تہہ کر لیا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا پھر آپ اس کے لئے محطت بھی اپنا گول جو ہے وہ پہلے سیٹ کیلئے گول پہلے سیٹ کیلئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ میرا پیغام ہے اور میں اگر کر رہی ہوں کہ جہاں تک جو کوئی بھی یہ سن رہا ہے جہاں تک یہ لوگ دیکھنا ہے جس جس کے پاس بھی رسائی کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں بہت اچھا لگا خدا میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا ہے اور آپ کی جو سپیکنگ پاور ہے بہت ہی آؤٹسٹیننگ ہے اور آپ انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی ایڈوکیشن حاصل کر کے اس کی بھی تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے ناظرین کو جی میں ببکل بتاتی ہوں میرا فائنانس اکنومکس اور بزنس سبجکس میں میں نے چوز کیا جو میرے لنس بلکہ کہکن تھے آپ اتنی اچھی سٹوڈنٹ ہیں آپ سائل سبجکس لیں تو شروع سے جو ہے میرا اس طرف تحان تھا رجحان تھا بلکہ آج کل میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی اپنے سکلز کو ڈیویلپ کرنے کی سمجھ آنے کی لیکن کہ مجھے جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا میرا انٹرسطاق مارکٹ کی وجہ سے ہی بڑا کیونکہ اس کو ہم دسکرائب کرتے ہیں کہ بولیش ٹرینڈ ہے بیریش ٹرینڈ ہے تو مجھے بڑا بہتریک کرتا تھا کہ کیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے تو اس سلسلے میں پھر میں نے یہ شروع کیا اور پھر میں نے اپنا جو سبجکس اس طرح سے select کی کہ انڈرگریٹ ڈگری بھی میں نے اپنی پھر فائنانس میں دی تاکہ میں سمجھ آئے کہ مارکٹس کس طرح سے چلتی ہیں پھر فائنانس کے بعد مجھے لگا کہ خالی اکاونٹنگ ان فائنانس پڑھ کے تو میں دنیا میں کسی کا کوئی بھلا نہیں خیدی تو میں کیا کروں کہ میں اس کو کچھ اور پڑھتے تو پھر لیش ٹرینڈ کی ایک بہت اچھی ڈگری تھی سوشل پولیسی انڈیویلپمنٹ اور انڈیوز پہ فوکس کر رہے تھے میں اردگیت پاکستان میں اس وقت زلدلہ بھی آیا ہوا تھا میں دیکھ رہی تھی کہ انڈیوز بہت زیادہ ہیں پر اورگنائزڈ نہیں ہے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہے تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہم اس کو کریں تاکہ بہت سارے گریب لوگوں کو فائنہ ہو تو پھر یہ ڈگری مجھے ملی آن لائن میں جب اپلیکیشنز کریں یہ کسی ہر میں ملی آپ کو ڈگری یہ 2011 میں ہی مجھے ملی ابھی میرا انڈرگراد ختم نہیں ہوا تھا میں نے اپنے پیپرز دیئے تھے تو خدا ان کے فضل سے میری سکولرشپ آگئی اور یہ تھا کہ میرے والدین کو انہوں نے مجھے بہت پہلے بتایا تھے کہ سکولرشپ ملے گی تو جاؤ گی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کے لئے ایک جذبہ بن گیا کہ بس مجھے محنت کرنی ہے مجھے اچھی کرنا ہے تاکہ سکولرشپ مل جائے اور خدا کی خدا کی فضل سے سکولرشپ ملے گی even A-levels کے لئے بھی مجھے سکولرشپ ملے گی تو مجھے fee اپنی 10% دینی پڑتی تھی کیونکہ میرے 7A's تھے تو وہ بس یہ تھا کہ چلو سکولرشپ ملتی جائیں تو پھر لیکن مجھے چھنا جانے کا بہت شوق تھا کیونکہ میں فانانچال لیٹرٹر فالو کرتی تھی تو اس زمانے میں کیونکہ میں فورچن فائی ہندڈ اور اکانومسٹ بہت زیادہ یہ بتایا ہے کہ چینہ ہے ہمی کا راہی سکولر کیونکہ میں چینہ ہے ہمی کا سابقہ کیونکہ کیونکہ چینہ ہے کیونکہ 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 بے سوکتی تھی بے سوکتی تھی بے ملتی پولر پولر جو مجھے بہت زیادہ اس میں بھی تجازتوستہ کہ میں جانے ہیں مجھے دیکھنا ہے کہ کیسے لوگ ہیں ان میں ایسا کیا ہے وہ میرے میں نے گیا ہمارے ملک میں نہیں گیا تو میں نے ادھر بھی اپلائے کیا رہا کے فضل سے مجھے دونوں سکارشٹرز اکٹھے مل گئیں تو میں نے کہا مجھے تو دونوں کر لیں کہ میرا تو دونوں میں انٹرسٹ ہے کیونکہ دگریز بھی مختلف تھی تو پھر اس وقت میں نے سارے فاملی کے ساتھ جو ہے دسکشن کر کے اس چیز کو تے کیا کے دیکھتے ہیں کہ کون دفر کرتے سکارشٹرز تو پھر وہ پھر کہ میں نے کہا مجھے دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک دیگری دیگری لندہ سکول کیا مانسٹرز کی اور پھر ایک دیگری میں نے جو ہے وہ بیکنگ انٹرسٹی چینے سے حاصل کی وہ قانترین تفائنس اور ایکنومکس جسے کہ میں نے بیئے بھی سکر کیا تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تو میں بس اپنے دل کی بات سنتی جا رہی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے سیکھنا ہے لیکن حدوان نے اس طرح سے کیا کہ میرا کریر بھی اس طرح من گیا کہ جتنا کچھ میں نے پڑھا تھا وہ سب پھر میرے کام ہے تو میرے خیال میں ایک فیور ہے کہ آپ نے صرف راس کرتا ہے Thank you very much Komal, Shaqeel آپ کا انٹرویو is so blessed and powerful اور جتنے لوگوں نے دیکھا ہے یہ یقیناً blessed ہوئے ہیں اور ان کے جو جو parents ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی جو آپ نے goal set کیا اور آج آپ بہت بڑے منصب بھا رہے ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ especially ہماری جو Christian community ہے وہ بھی نہ صرف اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہو بلکہ ملکہ پاکستان کے لیے جیسے آپ پاکستان کا نام روشنکارنی اور مختلف international countries میں گئے ہیں خدا آمد آپ کو بہت زیادہ برکت دے Thank you so much pastor صاحب آپ نے time نکالا اور آپ آئے اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی میں آپ کی بہت شکر خزار ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا سکر دیکھ گئے اور آپ کے ہاں پر پہنچے پاسٹر انور فضل کا بھی میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے آئیزک ٹی وی بہت کامیابی سے چل رہا ہے اور انہوں نے اتنی اچھی ٹین جو ہے وہ بنائی ہے میں آپ دلی شکر خزار ہوں Thank you ناظرین ابھی ہم آپ کو کومل شکیل کی چند آؤٹسٹیننگ نیشنل چینلز پر دیئے گے ان کی انٹرویو سنواتے ہیں Welcome back نافجین اس وقت ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے کومل شکیل نے مہر معاشرات ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا کومل ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اگر بات کریں پرائم نیسٹر کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ فورن انویسمنٹ پاکستان میں آئے اور جو انویسمنٹ کا فروغ ہے وہ کاروبار میں آسانی کاروبار میں سہل ہونے کے حوالے سے اس انڈیکس میں پاکستان نے کافی اچھی پروگزیس بھی شو کی ہے دوہزار سترہ میں ایک سو سینٹالیسویں نمبر پر ہم تھے آؤٹ اف ون نائنٹی سکس ون نائنٹی کنٹریز اور اس کے بعد لیٹر آن دوہزار اٹھارہ میں ہم اس میں ایک سو چھتیسویں نمبر پر آئے اور یہی ہم نے ریٹین ابھی بھی کیا تو ایسا کیا بہتر ہوا ہے کیا اچھی چیزیں کی گئی ہیں ذرا اس کے اوپر روشن ڈالیے گا جی تھانکیو امران فور ہاونگ می تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرتے ہیں جو آپ نے منشن کیا نا ون فورٹی سیون سے ون تھرٹی سکس پہ ہم نے امپروف کیا ہے بیچ میں دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں تھوڑا سا جس طرح سے میتھڈالوجی جس کو ہم کہتے ہیں جس طریقے سے ڈیٹا کٹ اس میں چینجز آئی ہیں تو ایک تھوڑی سی اجسمنٹ ہوئی تھی کہ زیادہ بیتر ہونا چاہیے تھا وان تھرٹی ایٹ پہ ہونا چاہیے تھا وان فورٹی سیون کی بجائے تو اس اگر نظریہ سے دیکھیں تو زیادہ امپروفمنٹ نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں میں ڈیفنیٹلی امپروفمنٹ آئی ہے جس سے جو ہے آن در گراؤنڈ بزنسمن کو فائدہ ہوا ہے اور اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں جس طرح آٹومیٹڈ سسٹمز ہو گئے ہیں ریجسٹر کرانے کیلئے اب آپ کو آن لائن آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں مطلب ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ کم ہوا ہیومن انٹریکشن کم ہوا کٹی بینک ایلیمنٹ کم ہوا بالکل جو آپ آٹومیٹ کر دیتے ہیں چیزیں تو پھر وہ ہر سٹیپ پہ جو ایک طرح سے آپ کی لیکیجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہ جو بے شک ہمارے ملک میں اس وقت ٹیکنالوجی کا اس طرح سے رجان نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیو سے مہارے معاشیات کومل شکیل کومل یہ بتائے گا کہ ابھی جو ہم نے دیکھی ہے جو نیا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو آپ مقامی سرمایہ کاروں کے انٹرنیشنل مارکٹ میں کس طرح سے آپ دیکھتی کی اثر انداز ہو گئی ہے مقامی سنتکار تاجر کمیونٹی جو ہے اس کے لئے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کافی عرصے سے یہ تیکس ریفنڈ کا مسئلہ بہت ایک سیریس اسیو بناوا تھا اور یہ بہت پوزیٹیو نیوز ہے دو طریقوں سے ایک تو ہی کہ آپ کا لیکوڈیٹی خرنچ جو ہے ورکنگ کپٹل جو ہوتا ہے ایک بزنس کے اندر وہ بہت زیادہ ایز ہو جائے گا اس کا ایک ملٹیپلائر ایفیکٹ آئے گا اگر سادہ لفظوں میں بتائیں تو یہ کہ جیسے آپ نے کسی جگہ پہ کرایا دینا ہے اور آپ نے ایڈوانس پے کر دیا ہے اب آپ کے پاس وہ جو دس ہزار آٹھ ہزار آپ نے کرایا دینا ہے دس ہزار آپ نے دے دیئے دو ہزار آپ کے رکھ لیے کہ اگلی دفعہ میں کٹ لوں گا آپ سے یا کم پیسے دے دیجئے گا اب وہ جو آپ کے پاس کیش کی کمی ہے وہ آپ اپنے گھر کے خرچے اس میں نہیں چلا سکتے بہت ساری چیزیں نہیں لے سکتے تو آپ کے پاس ایک ترہا سے بائنگ پاور کم ہوگی تو اسی طرح بزنس کے پاس ورکنگ کپٹل ہوتا ہے جو انہوں نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے in buying and selling of goods تو جب یہ refunds پس جاتے ہیں تو پھر وہ ورکنگ کپٹل ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ بہت اور کافی اس سے کتنا جو ایکانومی کا پہیا جام ہوا ہے وہ اس سے جو ہے وہ چل پڑے گا اس لیے وہ it will be oil the economy will start moving because the working capital situation will be eased کومل آپ کو لگتا ہے انڈسٹری کو overall کیونکہ ہم دیکھیں کہ large scale manufacturing کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا سات پرسنٹ سے ہم اشاریہ 8 فیصد پہ آگئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ rebate جو announce ہو گیا ہے اس کے بعد یہ large scale manufacturing میں at least ہم کچھ اچھے numbers شو کریں گے چند ماہ میں دوبارہ سے بولیے کا مجھے آپ کی آواز میں سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو پچھلے بجٹ میں ہمیں ایک ڈینٹ محسوس ہوا تھا وہ large scale manufacturing کی جانب سے تھا آپ کو لگتا ہے کہ اب rebate announce ہونے کے بعد یہ جو reimbursement ہوگی ان کو آپ کو لگتا ہے کہ LSE جو ہیں وہ واپس اپنا کچھ پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے manufacturing کا process کو شروع ہوگا بالکل definitely اس کا سب سے زیادہ فائدہ وہ والے manufacturers کو جو export بھی کریں گے اور وہ جو زیادہ ملک سے باہر چیزوں کو پھیجیں گے بیکوز اس کے لیے اس میں سب سے زیادہ آپ کا crunch ہوتا ہے بیکوز آپ کے creditors کو آپ پینی کر پا رہے ہوتے ہو آپ کے پاس ایک liquidity کرانے چاہتا ہے جس کے ویسے آپ کی investment جو ہے وہ کم ہوتی ہے آپ جو ایک طرح سے resale for repurchase purposes آپ جو goods purchase کرتے ہیں وہ آپ کی quantity کم ہو جاتی ہے تو this is definitely going to be good for that I hope that answers the question کمول یہ بتائیے گا کہ بہت سارے manufacturers ایسے ہیں جو کہ expect ہی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی rebate اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ساتھ وہ 17% کا جی ایسی جو کہ ظاہر ہے zero rating کے بعد اچانک وہ 17% پر آ رہے ہیں وہ اس کو balance out نہیں کر پا رہے تھے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا بہت سارے industrialists کی جانب سے سنتکاروں کی جانب سے کہ اگر یہ جو tax rebate ہے یہ ہمیں in time نہ ہوا تو ہم شاید business quit کر جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جو investor confidence ہے وہ بہال کرنے میں مدد ملے گی اب اس initiative سے definitely ایک pbc کی report آتی ہے investors جو confidence کیوں پر definitely ease of doing business ranking کے اندر بھی ایک بڑا جو کہ government کا اس وقت بہت agenda ہے پشلی حکومت کا بھی تھا اس وقت بھی ہے اور وہ ہمارے لئے internationally بھی بہت important ہے because وہ جو global community میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا ایک image create کرتا ہے دونوں طرف جو perception based پھر آپ کی world economic forum کی competitiveness ranking ہے ان ساری چیزوں میں جو perception ہے اس سے بہت زیادہ improve ہوگی however we have to be mindful کہ ہم کس طریقے سے سو کرتے ہیں اگر یہ regularly نہیں ہوگا اور یہ process on the long run automate ہوگا تو پھر یہ ایک جو one off event ابھی آپ نے ease of doing business کے والے سے بات دی کی تو current اگر دیکھا جائے تو پاکستان کون سی ranking پر کھڑا ہے یہاں پر اس وقت پاکستان جو سب سے worst indicator ہے وہ paying taxes ہی ہے جس کا ایک one fourth جو 25% اس کی ranking کو contribute کرتا ہے وہ refunds کا ہے section تو 173 پہ ہم کھڑے ہیں اور region میں ہم سے جو worst performing country ہے وہ صرف afghanistan ہے even bangladesh is doing so well even دو ان کی overall ease of doing business جو ہے وہ کم ہے پر paying taxes میں وہ بھی 151 پہ کھڑے ہیں اور ہم سے بہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے لمحہ ہے فکریہ ہے بکاوز یہ سب سے بری ranking ہماری overall taxes پہ تو یہ جو میرے خیال میں خبر ہے یہ بہت پوزیٹیف very encouraging because یہ ہی ہمارا indicator دنیا بھر میں ہم اس میں سب سے زیادہ worst performing countries میں count کیے جاتے ہیں تو جو refund کا اس میں ایک section ہے یہ والی اگر چیز ہم sustain کر پائیں if it's not a one-off event تو پھر یہ جو ہے it will be very good for our ranking اور of course investor جو international investor ہے اس کی نظر میں بھی پاکستان کا image جو ہے وہ بہت بہت جولائے اور آگست دونوں کے numbers بڑے satisfactory ہیں fbr نے اپنے عداف 90% تک cover کی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ rebate کا عمل یہ جاری رہے گا اور یہ sustainable structure پہ آگئے ہیں in terms of reform in terms of the right steps تو یہ فیصلہ بڑا ہے اب sustainability پہ ایک big question mark آتا ہے because ہمارے پاس اس طرح سے اتنا budget ہمارا strong نہیں ہے we don't have sources اگر تو reliable ہمارے جو cooperation partners international partners ہیں وہ اگر اور ہماری جو international community کے اندر جو agreements ہیں for financing اگر ہم وہ sustain کر پائیں تو ہاں ہم اس چیز کو شاید اچھے مومنتم کو برقرار رکھ سکتے لیکن ابھی sustainability پہ question mark ہے everybody is looking to the government to see whether they can deliver in the long run یہ اچھا step ہے but اس کی sustainability اور اس کا momentum برقرار رکھنا بہت ضروری ہے ابھی اس چیز پہ کچھ کہنا مطلب کبال اس وقت ہوگا بہت شکریہ چیز میں personal experience اگر اچھی meeting کرنی ہے تو 3 بجے کرو دوپہر کیونکہ اٹھے گی آئے گی تو اچھا productivity تو یہ اپنی اپنی اگزامپل کہہ سکتے ہوں کہ یہ چیز میرے خیال میں ایک طرح سے زیادتی ہے کیونکہ night house جو ہیں وہ outliers ہوتے ہیں اگر آپ statistical analysis لے ان کی پرسنتیج بہت کم ہوتی تو اگر آپ دیکھیں تو economy کا structure ہے وہ structure کیا گیا ہے وہ لوگ جو کسی سبھا دین کے وقت اٹھتے ہیں اس کے اردگیت structure کیا گیا ہے جس طرح سے ہم knowledge economy کی طرف move کریں تو اس چیز کو ریکنیز کرنا کہ کچھ لوگوں کی natural biologic وقت رات کے وقت ہے اس کو ریکنیز کرنا بڑا ہمارا چونکہ economic structure اس طرف چلا گیا ہے کہ ہمیں رات کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جو capitalist economic system ہے یہ آپ کو زیادہ سے کمانے کی طرف مجبور اور مائل کرتا پہلے economy میں چیزیں کیا تھیں آپ جا کے فارمنگ کرتے تھے دن کے وقت کرنے والے کام تھے نا فزیکل مائل میں اس لئے کہ نالج economy کی طرف جائے ڈیفرنٹ economy کا structure چینج ہو رہے مسیح قوم کی بیٹی اور فخر پاکستان کوم الشکیل نے ہمیں بڑی عزت اور احترام سے سی اف کر کے خدا حافظ کہا موسیقی موسیقی موسیقی